چشمہ ہے جس کے فہد کا جاری کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فہد کا جاری کدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سباری کدھر گیا ارے نیدے کی نوک پہ پڑا ہے جس نے قرآن پاک ارے قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری کدھر گیا ایک کوئی بچیا سی خدا دی قسم کیا متہ کو دے تو سید پہ ٹور دے ایسا پتہ چلیا کہ حسین سب کچھ قربان کر کے بھی زندہ ہو گیا اینجی نہیں در افمیل کے بولو درہ حسین سب کچھ قربان کر کے بھی زندہ اور ایک پاسے کونے یزید سیابی رسول دا پترے تے بھئی مانے پتر سیابی رسول دائیے لیکن ہے کون کچھ ہی بولو نا یار درہ کسے انہوں ایزا ہو جائے تے جواب میں دینا ہے نا پتر سیابی رسول دائے لیکن بھئی مانے تے ایک پاسے پتر علید ہے جدا بابا کلے ایمانے اور اچھے میں ایک ہر دلیل نہ بات ارز کر دیا اللہ دی قسم لوگو آقا حسین دے تمام تر خطبات کٹ کے وے کو جڑے آپ نے میدانے کربلائے چرشاد فرمائے آقا حسین کسے ایک خطبے وچھ ایک گل نہیں فرمائی کہ او یزیدیو میں نو پہچانو میں او ماں جن نے اتنے حج پیدل کی تے او یزیدیو میں او ماں جدی ماں راتانو اوٹھٹ کے رابضہ قرآن پڑھ دی یزیدیو آقا کوئی ایک بندہ نہیں بھی خواہ سکتا میں او جے جدا بابا نات کے قرآنیں نہیں میں او جے جڑا تحجد گزارا میں او جے جڑا قرآن دا کاریا لوگ کو نہیں نہیں اللہ دی قسم آقا حسین نے فرمایا یزیدیو سنو میں او حسین نام جدا نانا مو عمد مصطفیٰ ہے ایتا ایک طریقہ دی بات ارز کرنا چاہنا کہندہ ہے عبادت ضروری ہے نسبت ضروری نہیں عبادت ضروری ہے نسبت ضروری نہیں میں کہا آقا حسین نانے دا دین بچا کے اوٹھے آخری جڑا خطبہ دیتے ہیں اوٹھے دسیہ کی یہ لوگو کدھے اپنا طارف قرآن دی لوڑ پہ جائے نا تے پھر عبادتان والے پاسے نہ جانا ذرا توجہ کرنا ذرا عبادتان والے پاسے نہ جانا فرمایا جے عبادتان دی گل لے نا تے ساڑھا ویڑا ہوئے جتے عبادت ناز کر دیئے بولیے نا ذرا سباناللہ علیوے جتے ولایت پہ ناز کر دیئے دہرائیوے جتے عبادت پہ ناز کر دیئے حسنوے جتے مقام پہ ناز کر دیئے حسینوے جتے شہادت پہ ناز کر دیئے لیکن اپنے نہیں فرمایا لوگ کو میں حسین لما دیا میں حسین ہا دیا میں حسین سخیہ نہیں نہیں میرے امام نے فرمایا اوہ یا جتی دیا دنیا دیا کتی دیا میں لپے جانوں میں کونہ میں حسین آہ جدا نانا امام الانبیاء میں حسینؑ جدا نانا امام الانبیاء میں حسینؑ جدا بابا علی المرددائے میں حسینؑ جدی پا سیدہ تنسائے میں حسینؑ جدا بیر حسن مرددائے فرمایا کی یہ نہیں فرمایا میں قرآن دا کاریاں حالانکہ خدا دی قسم جتو سورج چڑھ دا جتے سورج جو بدہ ہے جتو سورج چڑھ دا جتے سورج بڑے بڑے قرآن دے کاری ہونگے لیکن جدے دیا کاری آقا حسین ہے نا دسام ہے کی میں دے بولیے تو صحیح نہ دسام کی میں دے حسین انجدہ کاری ہے کہ جدے دے قرآن بھی ناز کیتا ہے چشمہ ہے جس کے فید کا جاری کدھر گیا پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا ارے نیدے کی نوک پہ پڑا ہے جس نے قرآن پاک ارے قرآن ڈونڈتا ہے قرآن ڈونڈتا ہے وہ کاری ارڈا سونا کاری جسم کی تے سر کی تے بولیے تو صحیح نہ جسم کی تے سر کی تے تے تلاوتاں فیر وی بولیے بولیے تلاوتاں فیر وی ارے قرآن حسین درائدتے بات کریے رب فرماندہ ہے میں حسین دے نہ آلا سونا تسی کی دے نہ آلو تو ارے رب تے حسین دے نہ آلے حضور جانے جاننا فرماندہ ہے حسین امینی وانا من الحسین حسین میرے نہ آلے میں حسین دے نہ آلہ توجہ فرمانا ذرا خدا حسین دے نہ آلہ نبی بولو بولو نبی علی جناب زہرہ مل کے بولو جناب زہرہ جناب حسین بولیے ذرا اللہ بھی حسین دے نہ آلہ محمد بھی حسین دے نہ آلہ علیوی حسین دے نہ آلہ خدا دی قسم امام محمد مہدی تاک حلو علیوی اچھا یہ تو کالتے سمجھ آگئی کہ رب حسین دے نہ آلہ کہ دسنا چاندہ ہوئے جو بچنا چاندہ ہونا انہوں میں حسین نل ہو گیا تو جو تسی بچنا چاندہ ہو تو ادھر آ جاؤ جو مرنا چاندہ ہونا تو پھر ادھر ٹور جاؤ دو ہی گھلانے نا جو زندہ رہنا چاندہ ہو بولیے جو زندہ کون یزید زارہ طورت زندہ چی لیکن مر گیا حسین شہید ہو کے بھی اور بولیے تھے سہی نہ حسین سب کچھ لٹا کے بھی اللہ اکبر رب فرماندہ میں نہیں پیاندہ کسی نہیں پیاندے اللہ دا قرآن وَلَا تَقُولُوا الْمِئِ يُبْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات وَلَا تَقُولُوا فرمایا حسین انجدہ زندہ بہا دے کہ انسانوں تو اڈا شعوری نہیں ہوتے جانگا کون حسین اور ایتھے میں ایک ہور جواب دیا توجہ کرنا جی جے نبی مدد کردے ہوں دے علی مشکل کچھا ہوں دے تے آپ نے پتران دی مشکل کچھا ہی کیوں نہ کی تھی توجہ میرے بلدہ مینو ایک گلدہ سو شہید ہونا اے مشکل ہے یا منصب ہے بولیے درہا اللہ دی قسم ہے حسین کربلہ چھ مجبور نہیں او دی رضا وچھ انہوں راضی کرن لی بیٹھا ہے توجہ کرنا درہا اور ایتھے ایک ہور میں بات ارز کر دیا کوئی ذاکر کوئی مولوی اے گا اللہ تھے کہ نعوذ بللہ حسین نے پانی منگے آئے بکوا سے نالے حسین ہوئے تے نالے منگے بولی ہے تا سہینا اور پھر میں ایک شریعت دا قائدہ بیان کر آئے چودہ سو سال گزر گئے آج جوی سید نو حکم نہیں کے تلی اینجی کرے آج جوی جڑا سید اینجی کرے او سید نہیں میرے نبی دا قانونے سنو درا مصطفیٰ جانے رحمد دا قانونے چودہ سو سال بعد ہوئی سید اینجی کرے تے او سید نہیں میرے نبی دا قانونے فرمایا سید کیامت تک مانگ ساکدہ بولو بولو کٹ ساکدہ ہے مانگ ساکدہ نہیں تے جو چودہ سو سال بعد آلے سید علی قانونے تلی اینجی نہیں کر سکتا تے جدہ باپی علی ہوگئی جدہ ماں بدول ہوگئی جدہ نانا رسول ہوگئی بولیے بولیے جدہ نانا اور ایتھے میں بات طرح کر دیا حسین دا باپا علی لیکن حسین تو مقام آلے علی دا علی تو مقام آلے شتیق دا شتیق تو مقام آلے رسول دا یاد رکھنے ایک ترتیب ہے اور ایچھے میں بیان کر دیا سنو ذرا کچھ لوگ آقا حسین ویڈی دور لے جان دیں نا جیتھے ایمان بھی تباہ کر جان دیں نا اگرچہ سننا ذرا حضرت نو علیہ السلام اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے حضرت نو علیہ السلام اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی سکے پتر بھی کلمہ نہیں پڑھیا اللہ نے بندے چنے ہوئے نہیں آپ مقام ولایت کو لکھا ملے لے آپ مقام نبوت کو لکھا ملے لے بولیے ذرا آقا حسین نے اگر دین بچایا تھے ولی بند کے بچایا بولیے ولی بند کے اور آفدہ مقامیں ولائے تے بولیے مقامیں ولائے تے لیکن نواصہ رسول دیں نواصہ کون حسین ابن علی اللہ اکبر آقا حسین جدو پیدا ہوئے نہیں اس میں جبریل مبارک لے کے آئے جبریل مبارک لے کے آئے نہیں یا رسول اللہ میں اللہ واللہ مبارک لے کے آیا خیر مبارک جبریل تو یا رسول اللہ ادھنال ایک پیغام بھی ہے جبریل اوکیڑا ہے فرمایا انکریب تو اڈی امت تو اڈے اس نواصے نواصے نو شہین کر رہے ہیں انکریب تو اڈی امت تو اڈے نواصے نو منوے گلت سوکے گلت دو خوالی آئے کے نہیں بولیے تے صحیح نا تو انو کوئی آکھے گل آکھے تو اڈے پر آنے تو اڈے بچے نو مارے ہیں بندہ سوچنٹے مجبور ہو جائے گا پریشان ہوئے گا یار میرا او بھی میرا خون اے بھی میرا خون چنگا نہیں سکیتا انہیں ادھر گلت دو خوالی شینا کہ کلمہ بھی محمدہ پڑھنو بے وفائی بھی محمدہ لکھرنو سننا ذرا حضور چاندے تے ہاتھ گورے گورے اٹھا کے دعا کر سکتے سن اللہ میرے حسین نو بچا حضور کر سکتے سن نا لیکن حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے سرکار نے دعا کی تے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دے مہی تے عجر بھی دے مہی اے بولیے تے سہینا میرے حسین نو حضور نے نہیں آکھا یا اللہ بچا لے نو نہیں فرمایا سبر بھی دے مہی تے بولیے بولیے سبر بھی دے مہی تے عجر بھی دے مہی کون حسین اللہ یارو اتنا عظیم حسین ہے کہ نبیان دا امام نماز پڑھ دا ہوگے تے حسین پچھتے نبی تے سوار ہو جان بولیے تے سہینا مقتدیاں میں صدیق پچھے نے جناب فروق پچھن جناب عثمان پچھے مولا علی پچھے مسلح امامت حضور نے حضور دی پشتتے حسین نے بولیے تے سہینا امام اللنبیہ دی نماز تے پشتتے حسین تو تو عباد آگے امام اللنبیہ نماز پڑھا رہے ہیں بچپن آقا حسین دے آکا شدے نانا جان دی پچھتے حسین سوار ہو گئے لیکن صدقے جائیے سوارو انوالا بھی تے حسین چینا نہیں 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 مل کیا خودرا سبحان اللہ سوارو انوالا بھی تے جس ویلے امام اللنبیہ دی نماز سوارو انوالا بھی تے سوارو انوالا بھی تے میرا حسین نے یا اللہ پر حکم کیے فرمایا جدو حسین آ جائے میری عبادت نور روک لیا دے بیٹھے ہوئے لینا صحابہ دی جماعت بیٹھے ہوئے ادرو حسین آگے حضور بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے ادرو حسین آگے امام اللنبیہ نے فرمایا صحابہ اے میرا اوہ حسین جدہ لئی میں محمد نے سجدہ لمبا کیتا ہے آقا حسین نے ہتھ جوڑ لے نانا جی کنہ کو سجدہ لمبا کیتا واہ حسین نانا جی کنہ کو سجدہ لمبا کیتا فرمایا پترا کوئی تینے تسبیعیں پڑھ دائے کوئی پانچ پڑھ دائے کوئی سات پڑھ دائے میں بہتر تسبیحات پڑھ ہوں گنیا فرمایا نانا جی تسبیحیں گن لو تے ویلا آن دےو ایک تسبیح تے ایک لال قربان کران گا فرمایا نانا جی ایک تسبیح تے ایک لال قربان کران گا فرمایا نانا جی ایک تسبیح تے ایک جان قربان کران گا فرمایا نانا جی ویلا تے اون دےو نانا جی جدو میں تو اڈی پوچھتے سوار ساں جدو تُسی سر سجدے وچ رکھیا صحابہ نے بیکھیا سر سجدے وچ اٹھایا تے صحابہ نے بیکھیا سر سجدے وچ رکھیا تے فرشتیاں بیکھیا سر سجدے وچ اٹھایا تے فرشتیاں بیکھیا نانا جی تو اٹھے سجدے دا انجدہ حق کا ادا کرانگا حسین نے سر سجدے وچ رکھ دیا سارے ہی بیکھنگے لیکن سر سجدے وچ اٹھا دیا کوئی نہیں بیکھیں فرمایا نانا جی حسین نے سر سجدے وچ رکھ دیا سارے ہی بیکنگے پر سر سجدے وچے اٹھان دیا بولیے بولیے سر سجدے وچے اٹھان دیا کوئی نہیں بیکھے گا عزیز آنے گرامی قدر پھر وقت آیا فرمانِ رسول پورا ان لگا اللہ دی قسم ساری جندگی جنابِ زہرہ دعا کر دیا رہیان اللہ میری اولادنوں صبر بھی دے وی تے عجر بھی دے وی جنابِ علی ان مرتضاء دعامہ کر دے رہنے اللہ میری اولادنوں صبر بھی دے وی تے عجر بھی دے وی پھر وقت آیا جدو نواز سے رسول واسطے مدینہ باگ دیو گلیاں تنگ کر دیتیا گئی تیرے میرے برس این نے عزیز آنے گرامی قدر مدینہ چھڑے مدینہ چھڑے کے مکہ گئے جس میں حج کرنے لگے آخری در سی حج دا یزیدی تلوانا لے کے اتھرے بھی پہنچ گئے آپ نے حج نمہ اتردیم دیتا آپ نے سفر شروع کرما لیا جس میں سفر شروع کرمایا ہے ایک مقام آیا اُتھے جا کے سواری لکھ گئی آپ نے فرمایا اس مقامتہ نہ کیئے لوگ کانتہ سیاہ حضور میدانے کربلا آئے آقا حسین نے فرمایا اتھے تیرے لالو حضور خیرے فرمایا میرے نامی مصطفیٰ نے فرمایا سی جتھے میرا حسین شہید ہوئے گا اس مقامتہ نہ کربلا ہوئے گا لوگ کانتہ ہیں حضور جان دے نہیں فرمایا جتھے حسین شہید ہوئے گا اس مقامتہ نہ کربلا ہوئے گا عزیز آنے گرامی قدر پھر آقا حسین علیہ السلام دیرے لالے اور ایتھے منالنا لکیدہ بیان کردہ جاما جس میں دیرے لائے ست محرم الحرام دہ دیارہ آیا تو یزیدی بھئی مانا سمجھیا کہ حسین نے چھوٹے چھوٹے بچے نے پانی بند کر دیا گے حسین ترلے مارے گا بولیے بولیے حسین ترلے مارے گا انہوں نے کہا پانی بند کرانگے تو حسین ترلے مارے گا لیکن جان دے نہیں سن اگے بھی حسین ساڑے بھی کچھ ملوانے جڑے ساڑے بھی کچھ ملوانے تھے چبل مار دیں حسین ابن علی نے کہا قصور میرا ہے بچے آنڈا نہیں پانی دیو بولیے تھے سہی نا میں کیا پھر حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیتا جو کہ آپ نے سوال کی تا خدا دی قسمیں اللہ اکبر حسین نے سوال نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا سنو ذرا تُس ہی جان دے نہیں کہ حسین کونے بولیے ذرا تُس ہی جان دے نہیں کہ حسین بولیے ذرا تُس ہی جان دے نہیں حسین کونے میں تیک مسئلہ عرض کرنا چاہنا کہ یارو توجہ کرنا یوسف علیہ السلام ہونے لوکہ نے توہین کیتی ہے جناب یوسف دا منڈی ویچر مل لگ گیا ہے اللہ نے انہوں نے سزائے دیتی فرمایا اچھا تُس ہا میرے یوسف نہ لیں جی کیتے میں تو اڑا حشر ویچوں کی کرنا اللہ نے انہوں نے پانی میں سکا لیا انہوں نے روٹی ٹوکر بھی کٹ کر لیا سواجہ میرے وال کرنا اچھا پھر او نہ بیکھیا کہ اسی توہین بھی یوسف دی کیتی ہے روٹی ٹوکر بھی ساڑھا بام دو گیا ہے کچھ اکسالی آگئی ہے پھر جناب یوسف دے بھووے تے کہے پر نبی تے نبی ہوں دے نا جدو کو آ جائے نبی خالی نہیں موڑ گا جس ویلے آگئے نا اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ دے نبی مربانی کرو پکے پیاسے بچے مارچل لینے مربانی کرو یوسف علیہ السلام نے اتے کال ملائی فرمایا میرے نبی گل کے ڑی ہے اپنا چہرہ انہوں نے سامنے ننگا کرو انہوں کو توہٹہ دیدار کر دے جاؤں گے یا اللہ پکے دے پیاسے نے فرمایا تسی چہرہ ننگا کرو پھر توہٹہ دیدار کرن گے تسی انہوں نے پوکھل کر دیا گے نہ پیاس نہ کر دیا گے کوئے جیڑے یوسف دا دیدار کرن میاں محمد بخش فرما دے نے ترہی میں انہیں نہ پوکھل لگیے نا جنہاں ویکھیا بھی محمد نو ہوئے جنہاں پلے بھی محمد دے بیڑے ہونے جنہاں زبان بھی محمد دے چوسی ہوئے بولی انہوں نے پیاس لگ سکتی ہے جنہاں پلے بھی محمد دے بیڑے ہونے جنہاں ویکھیا بھی ساری زندگی محمد دے عربی نو ہوئے جنہاں زباناں بھی محمد دے عربی دیا خدا بھی قسم علی بردہ بچپن تے زبان چوسے نبی دی جناب زہرہ تا بچپن تا زبان چوسن نبی دی جناب حسن تا بچپن تا زبان چوسن نبی دی جناب حسین تا بچپن تا زبان چوسن نبی دی قانون نہیں آتا کہ حسین نے پانی مانگی آئے گا کیوں کہ حسین ہوئے جڑا پلیائی مصطفیٰ دی کو دیتے اسے واسمیہ محمد بخش نے فرمایا تین مہینے خلے کندرہ دی تیویت یوسف گنیانی جناب محمد اری پی ڈیتا تیو رچے تیوی جہانی جناب یوسف نو بکھے جنا جناب یوسف نو بکھے اکنے مینے رجے بولی اکنے مینے ترہی مینے اوہے جڑا میرے نبی دے مقتدینوں بکھے نہیں سمجھے جڑا ساٹھے نبی دے مقتدینوں بکھے وہ ترہی میں ہی نیراج جائے جنہیں تکیہ مصطفانوں ہوئے پھر سنو اگے آو جڑا جڑا تصویر ہی مصطفادی ہوئے جڑا خون ہی مصطفادہ ہوئے نہیں سمجھے یار جڑا نسل ہی مصطفادی ہوئے پھر وہ تین دن میدانے کرولاچ ہیں بولیئے تصویر ضمیر نہیں مندہ بولیئے ضمیر نہیں مندہ کہ حسین سوال کیتا ہوئے نہیں خدا دی قسم نہیں میرے حسین خود تیار کر کر کے پیش دے اللہ اکبر نو پیش جاں بولیئے تصویر کال اٹھے سی سامنے یزیدی سان بولیئے تصویر انہ دا بھی متحان سی ادھر آقا حسین یا اللہ انہ میرے نانہ دے دین نو میرے پرامان دی لوڑے فرمایا ہاں حسین ذرا جذبہ بھویکھنا چاننا فرمایا علی دے پتر بھی جانگے بولیئے تصویر زہرہ دے پتر بھی جانگے مصطفادی نسل بھی جائے گی مصطفادی غلام بھی جانگے توجہ کرنا درہ لیکن صدق جامع جڑے ٹرکے جا سکتے سن انہوں سوار کرا کے کلے آ بولیئے تصویر انہ جس ویلے خیمہ پاکچ واپس آئے نا تے ایک لال سی چھے مہینے دا چھے مہینے دا یا اللہ یہ تے ٹرکے نہیں جا سکتا میرا انداب اپنا درہ توجہو یا اللہ یہ تے ٹرکے نہیں جا سکتا فرمایا لوڑ تے دیوی ہے فرمایا دین تے تیرے نانا دا یہ نا تے دشمن سامنے نے تے فرمایا ایک قیامت تک بچان لئی اسگر دے خون دی لوڑ بھی یہ اینج کر کے نا ہاتھ ویچ اٹھا کے اللہ دے حضور پیش کی تا یا اللہ پھر انہوں نہیں قبول کر لے لیکن اے تھے ظالم پپے کی آن دے کہن دے اینج ہاتھ ویچ چک کے ناسگر نو تے جزیدیاں کنو پانی منگیا میں کہے تری زبان نہیں سڑی میں کیا حسین ہر ویلے اپنے یار دے نلگو فتگو اس یا اللہ اے میرے کون اے بچے ہیں اے بچے ہیں تے اے وی لیلے قدر و یزیدیاں نے قرمل نے تیرما ریا شہزادہ علی اسگر دے حلکے چھ لگا انج ہتھی اتھ ویچ روح پرواز کی تیا آسمان والوے کے مسکرائے یا اللہ اے وی قبول کر لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُن سب کچھ قربان کر کے نا تے جڑا سب تو چھوٹا لال سی نا خیمیہ چھ واپس آئے تے حتن دنال چھوٹی جئے قبر کھو دی قبر کھو دی اووے خوئے ایڈا کوئی مشکل کشاہ ہے کائناتے ہن تو آنے ایک وہ مشکل ہے نہیں ایڈا جذبہ ہے تم ہی کہا دے تیرے کار ایک مار جائے تے نا ہوش نہیں رہن دی آقا حسین ویر بھی قربان کیتے نا پر ڈولے نہیں غلام قربان کیتے نا پر ڈولے قبر نکی جئی ہتھی کڑے کے تے علی اصگر نواب دفنا دیتا نا پر ڈولے نہیں رکھے آقا مالکہ میں لہے کجھ نہیں رکھے آقا مالکہ میں دامن چاڑ حسین ویخا دیتا یا اللہ نامِ وطن بچائی نامِ مسلح بچائی بولیے تو صحیح نا میں یزیدیاں نا تیرے دین لئے صلح نہیں کیتی میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو یا اللہ میں آپ بھی حاضر آن